ایسا مسئلہ اکثر اوقات آواز اٹھائی جاتی رہی لیکن سندھ حکومت کے بعد پھر وفاقی حکومت نے بھی کچھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ ایک پیج پہ ہونے کی باتیں ایک بار پھر ڈیوٹ کے اندر پڑ گئی فوجی عدالتوں کی بات ہوئی فوجی عدالتوں کی توسیع کرنی تھی دو سال تک نیشنل ایکشن پلان میں تھا دو سال مکمل ہوئے دو سال کے بعد ختم ہوئی لیکن اس کے بعد اب تک فوجی عدالتوں کو دوبارہ سے فعل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا سوائے ٹ سال مٹول کے سوالیں سے بات کریں گے ٹاپ سٹوری لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خابر گومن صاحب خابر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھنٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا پہلے چلیں گے فوجی عدالتوں کی طرف فوجی عدالتیں جیسے جیسے دہشتگردی بڑی نیشنل ایکشن پلان بنا اے پی اے سانے کے بعد اس کے بعد فوجی عدالتوں کا بننا ناغذیر تھا لیکن اس کی توسیع بھی اتنی ن ناغذیر تھی جتنا اس کا بننا تھا لیکن توسیع کے اندر ٹال بٹول سے کام لیا گیا اور اب تک فوجی عدالتیں فال نہیں ہو سکی اے پی سی ہوگی خابر صاحب کتنے معاملات کے اوپر اے پی سی ہوئی نیشنل ایکشن پلان جب بنا تب اے پی سی ہوئی کتنا کام ہوگی اس بارے میں اب اے پی سی کے کون سا تیر مار لیا جائے گا پوری دنیا کے اندر لیڈرز جو ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور اندیشی کرتے ہیں آگے کا سوچتے ہیں کہ آگے اس ملک کو اپنی قوم کو کیسے لے کے جانا ہے ہمارا ملک بدقسمتی سے پچھلے پندرہ سولہ سال سے دہشت کردی کی بدترین جنگ کے اندر ان مول ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے مختلف حکومتیں مختلف اقدامات کرتی رہی ہیں دوہزار چودہ کے اندر اے پی سی کا واقعہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد فوجی دالتیں بنانے کا ڈسیئن ہوا ساری پلیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھی دو سال کے لیے وہ چلیں کام اچھا کیا انہوں نے اس کے بعد پھر یہ بجائے اس کے کہ ان کی جب مدد ختم ہوئی اسے پہلے کوئی ڈسیئن لے لیا جاتا انیشیل فرسٹ ویک آف جانوری اس سال ان کی مدد ختم ہوگی اس سارے سوئے رہے اس کے بعد خیال آیا کہ ان کی مدد ختم ہوگی یہ کام دال دالتیں اچھا کاری تھی ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے ان کو ان کا توسعی کا معاملہ ہے اب اس پر صرف صرف اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ سیاست ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا زرداری صاحب وہ اپنی سیاست کو دوبارہ زندے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر فضل الرحمن صاحب وہ اپنی جو ان کے ساتھ سیاست رنجش ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ اس کو نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے ایشو کے اوپر مکم ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں کراچی کے اندر وہ وہاں سے ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کا جو ایک اس کی دیوار کو استعمال کرنے کوش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم چھپ جائیں ہمیں کوئی تحریری جو گارنٹیز مل جائیں فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے کہ ہمیں عدالتوں کے نیچے ہمارے کیسز نہیں جائیں گے کال تو ایک ویڈیو بھی بڑی گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر میٹنگ در میٹنگز ہو رہی ہیں ابھی ایک فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ وہ اے پی سی کال کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے ایک اپوزیشن بڑی پارٹی ہیں تو یہ گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایشوز حل کریں اس کے بعد فضل الرحمان صاحب وہ کس نکتے پیڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسلامی دہشت گردی ہے ہو رہی ہے اسلام کے اسلام کو استعمال کر کے اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ جو مسبدہ تھا اس میں سے نکال دیں کیونکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ میرے خیال میں روز روشن کی طرح بات تہہ ہے کہ ہمارے ملک کی اندر مذہب کو استعمال کیا گیا ہے لوگ کو برین ماش کر کے سویسایڈ بومر بنایا جاتا ہے نہیں کچھ ہو رہا میں نے دو سوال کیے دونوں کا مجھے جواب نہیں ملا ایک یہ پیپلز پارٹی کیوں کرے گی جبکہ وہ رینجرز کے معاملے کے اوپر خود کراچی کے اندر ٹالمٹول کا شکار ہے خود ٹالمٹول سے کام لے رہی ہے عوام کو خطرے میں ڈال ہے تو وہ ان کی ساتھ کیوں لے گی کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالی پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے لاہور کے اندر دماغے ہو رہے ہیں کراچی آلیڈی ہائیلرٹ پہ ہے وہ باقی پورے ملک کے اندر جس ادا کے ایشوز لائن اورڈر کے چار رہے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی پیچھے نہیں ہٹھ وہ ریلیونس ڈون رہے ہیں ریلیونس یہ ہے کہ تھوڑی سی دکان چمکائیں گے پریس کانفرنسز ہوگی میٹنگز ہوگی میڈیا کے اندر ہائیلائٹ ہوگا کہ دیکھیں ہم کتنے کنسرڈ ہیں اس ملک کے لیے آہرکار یہ فیصلہ ہونے ہیں ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بتا دوں پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی نا لوگ کو ہسٹری یاد جو میرے حال میں کروانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے 9-11 ہوا پوری امریکن نیشن ایک سائے تلے کھڑی ہوگی کہ یس ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے جو بھی ایکشن لیے ساتھے ساتھ چلے اس کے بعد بومبے اٹیک ہوا گو کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا لیکن انڈین سارے ایک جگہ پہ کٹے ہوگئے کہ جی ہاں ہمارے ملک کے اوپر اٹیک ہوگئے اچھا اس کے بعد لازٹ یئر فرانس کے اندر اٹیک ہوتا ہے اور پورے فرنش گورنمنٹ نے ان کی جو اپوزیشن پارٹی وہ سارے بلکل ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوگئے اور وہ اس ملک کے اندر سخت ترین قسم کے امرجنسی لاؤز جو ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے ہمارے ملک کے اندر حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم سیاست کریں اور ہمارے سیاست دانوں سے میرے خیال میں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نائنٹیز کا زمانہ تھا جب میڈیا نہیں تھا لوگوں کو انفرمیشن نہیں جاتی تھی اب پل پل کی انفرمیشن لوگ کے پاس جاری ہر بندے کے ہاتھ کے اندر سیل فون ہے ہر شخص کے ہاتھ کے اندر سیل فون ہے اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ کون کیا سیاست کھیل رہا ہے لہٰذا ان کو تھوڑا سافر اکتل سے کام دینا چاہیئے سوشل میڈیا کی ویڈیو کی تھوڑی زب میں نے پہلے بات کی ایمکی ایم کے رہنما کی ویڈیو ہے یہ کیا رویہ جو وفاقی حکومت کا اور پروینچل حکومت کا تھوڑا سا لیپس کر رہے ہیں تھوڑا سا لیگ بہائن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ویڈیوز دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے سب خیر خیریت ہے اس ٹائپ کی ویڈیوز ایک کیا آپ سپیس دے رہے ہیں دوبارہ انیقہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے جب ظاہر سے بات ہے کہ آپ اس سنسیریٹی کا اس پنچولیٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ خود لوپ ہولز کریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسی چیزیں پھر آپ کو دیکھنے کو دوبارہ ملتی ہیں میں گھمن صاحب سے اسی تناظر میں سوال کرنا چاہوں گا گھمن صاحب جب ایپی ایس کا واقعہ ہوتا اس کے بعد فوجی عدالتوں کا جب معاملہ شروع ہوتا اس وقت بھی تفاقی رائے قائم نہیں ہو پا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ پرائیم مستر ہاؤس کے باہر کھڑے تھے پھر تمام سیاسی جماعتوں کے پرائیم مستر ہاؤس میں ایک میٹنگ کال کی گئی تھی جنرل رہی شیف کو اس میٹنگ میں بیٹھنا پڑا تھا بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو تمام آسف زرداری صاحب ہی وہاں پہنچے تھے سب کے وہاں بڑے خطشات تھے سب کے خطشات دور کیے گئے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس میٹنگ میں بیٹھے تھے تو مسلسل سٹک بھی ہلا رہے تھے اور اس دن تیہ تھا کہ آج اتفاق رائے ہر صورت ہوگا تو کیا آپ دوبارہ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے مجود آرمی چیف کو بھی کسی اجلاس کے اندر بیٹھنا پڑے گا اور ان کے ساتھ شروع میں یہ کہا رہا ہے کہ جو لیڈران ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے تو لیڈ فرم دے فرنٹ تو لیڈ فرم دے فرنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں یہی یہ ایشو ہے اب میں نے بتایا کہ صرف ایک سیاسی دکانداری چمکائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کی تصصیح ہونی ہیں اور وہ ہونی ہیں چاند دن لگ جائیں گے دلے ہو جائے گا لیکن وہ ہی ہے کہ میڈیا لائم لائٹ میں آپ لوگ آ جائیں گے سیاست تھوڑی سی آپ کہہ لیں گے زداری صاحب آپ کو پتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامہ کی اسیو کے اوپر بالکل بیکراؤن میں جا چکی ہے وہ تھوڑی سی اپنی ری امرجنس چار ہی ہے آپ فرمارین ملکی کوٹس کی فیصلہ ہو چکا ہے توسیح ہونی ہونی ہے تو پھر APC کا کیا فائدہ All Parties Conference بلائے نا آپ خود اس کی توسیح کر دیں خود ہی PMLN کی گورنمنٹ کو کریڈٹ مل جائے گا سارا کے دیکھیں میں بار بار آپ کو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف صرف سیاست ہو رہی ہے اگر تو یہاں تو کہہ دے نا کوئی political party کہہ دے جی ہم فوجی عدالتوں کے بالکل خلاف ہیں اور ہم ان کی توسیح نہیں چاہتے یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ توسیح نہیں چاہتے ہر بندہ وہی میں کہہ رہا ہوں مولانا فضول احمن صاحب کا انٹرس کیا ہے ان کی کیانسیچونسی ہے مدرسہ بیس کیانسیچونسی ہے اور مدرسہ بیس کیانسیچونسی کے میں وہاں پہ چونکہ اس مصفدے کے اندر جو ایک چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ مذہب اور فرقے کی بنیاد پر بھی اگر جو فرقہ جو دہشتگردی ہوگی تو ان کے جو cases ہیں وہ بھی اس کے فوجی عدالتوں کے اندر اندر ہوں گے بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قانون سے نکال دیں اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ موجودگی سینٹ میں بھی یا سینٹ میں مجاریٹی پارٹی ہے میں تھوڑا سا بتاؤں اور نیشنل سمدی کے اندر وہ مجر اپوزیشن پارٹی ہے وہ چاہ رہے ہیں ایک قومی سلامتی ایک سیکیورٹی کمیٹی بن جائے جو کہ اس کو اچھی بات ہے وہاں پہ ان کو وہ اپنا انٹرسوس میں دیکھ رہے ہیں دوسری سایٹ پہ اہم کی ہے جسا میں نے پہلے بتایا کہ کراسی کے اندر اپنے ایشیوز ہیں وہ وہاں پہ کچھ سکیورٹیز جا رہے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف وہ کبھی ادھر ہے کہ ابھی ادھر ہے لیکن یہ میں لین کا فائدہ کیا اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ خود کر رہے ہیں اور خود سارا کریٹ لے جائے سیاست ہی جمکانے کی بات ہیں اب بلکل کرنے کی ضرورت تھا اور یہ چار جنوری جب ان کے آخری دین آخری لازٹ دین تھا پہلے دو سال کا جو ٹائم پورا ہونے تھا اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اور بدکسنی سے یہ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے وہی اس کام جو سندھ میں چل رہا ہے اب وہ وفاق میں بھی چل رہا ہے جو رینجرز کے معاملے پہ چل رہا ہے آج وہ ملٹری کوٹس کے معاملے پہ چل رہا ہے یہاں قوم جو ہے دہشتگردی کا سامنا کر رہی ہے دہشتگردی میں اتنے جانوں کے نظر آنے پیش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی سیاستدان جو ہے سیاست چمکانے میں لگے ہوئے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے مالی معاونت یعنی مالی معاونت کرتے ہیں دہشتگردوں کو کئی لوگ اور دیفنیٹلی پھر ان کے اکاؤنٹس اور ان کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس حوالے سے دہشتگردوں کی مالی معاونت کرنے والے اکاؤنٹس کے حوالے سے سٹیٹ بینک کوئی سٹیپ لینے لگی ہے سوہیل صاحب کیا ایک کام آدمی انیکہ دیکھیں کافیر سے پہلے بھی حکومت کے ہدایات کے اوپر سٹیٹ بینک نے مشتفہ افراد اور کل ادم تنظیموں کے نہ صرف بینک اکاؤنٹس منجمت کیے تھے بلکہ ان کے اوپر ایک مونیٹنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا اور بینکوں کو بھی ہدایات جاری کی گئی تھی لیکن چند ماہ قبل جب فورچ ڈول میں کچھ شخصیات کے نام شامل ہوئے تھے ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد سٹیٹ بینک نے دو شخصیات اور دو تنظیموں کے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کرنا پڑا تھا اب لیکن حالیہ جو دہشتگردی کے لہر شروع ہوئی اور دوبارہ سے حالات جو خراب ہوئے اس کے بعد اب سٹیٹ بینک دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے سٹیٹ بینک نے اپنی گائیڈ لائنز میں ترمیم کرتا ہوئے تمام بینک کو یہ ہدایات کی ہیں کہ جو مشتبہ افراد ہیں یا کل ادم تنظیمیں ہیں وہ کسی بھی نئے نام سے کام کر رہی ہوں یا ان کی اکاؤنٹ کے سینگنیچر جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سینگنیچر سے رقم نکلوا سکتے ہیں تمام بینکوں کو ایسے تمام شخصیات اور تنظیموں کے اکاؤنٹس کی اثر نو جانچ پر تال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی سخت مونیٹنگ کی ہدایات کی گئی ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان کی حکم کے اوپر تمام بینکوں نے یہ جو مونیٹرنگ کا عمل تھا سکریننگ کا عمل تھا یہ شروع کر دیا ہے ہم نے کچھ ذرائع سے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے مختلف شہروں کے اندر جو مختلف بینکس ہیں انہوں نے ایک نئی لسٹ مرتب کی ہے جس کے اندر وہ مشتبہ افراد تھے اور یہ لسٹ انٹیلیجنس اداروں کے تعاون سے سٹیٹ بینک نے مختلف بینکس کو بھی فراہم کی تھی اب ان کی سیکروٹنی شروع کی جا رہی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اگر کسی بھی شخص کی کسی بھی تنظیم کی ایسی انوالمنٹ ثابت ہوئی جس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز ایف آئی اے اور سٹیٹ بینک کو اترازات ہوئے ان کی اکاؤنٹ بھی فریز کیا جائیں گے اور اس کے بعد ان کی رقم نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ تمام بینکس کو اس مرتبہ جو گائیڈ لینڈز میں تنمیم کی گئی ہے تمام بینکس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر سٹیٹ بینک کو بھی آگاہ کریں گے کہ سرکریننگ کے عمل میں اس شخصیت کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے سہلے ایک سوال ہے فروری دوہدار چودہ کے اندر جو انیسار صاحب نے پاکستان کی فس ایور نیشنل سکیوری کالیسی انانس کی تھی اس کا یہ ایک کی پوائنٹ تھا اس کے بعد دیسمبر دوہدار چودہ کے اندر ایپی ایس کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد نیب بنتا ہے اس کا بھی ایک مین حصہ اس کو بنایا جاتا ہے تب سے لے کے آج تک کتنے کیسز جو ایڈنٹیفائی کیے سٹیٹ بینک آف پاکستانی یا کوئی ایسا کوئی بڑا کیس ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ اس نیٹورک کے ذریعے دیشت گردن کو پیسہ مل رہا تھا ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں جو سٹیٹ بینک اس بات کو تیون نہیں کرتا کہ دیشت گردوں کا پیسہ ملے ایک نہیں ملا کام کس طریقے سوتا ہے میرے خود گورننسٹیٹ بینک سے اس معاملے میں ایک آکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو فیک آکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یا یہ اس طرح کی کل عدم تنظیمیں ہیں پیسہ تو انہی کے پاس آنا ہے انہوں نے کیسے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اس کا پروپر طریقے کار موجود ہے گورنر سٹیٹ بینک سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے اس بات کی بلکل ہمیں وضاحت دی ہے کہ نیکٹا وزارت داخلہ ان تمام چیزوں کی مانیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نیکٹا وزارت داخلہ کے ثروہ ہمیں سٹیٹ بینک آفاکستان کو ہدایات بھی جواتا ہے کہ یہ ان کی فائنڈنگز ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کی اوپر انہیں اعتراض ہیں یہ مشتبہ افراد ہیں یہ کلدم تنظیمی ہیں یہ نئے نام سے اب کام کرنا شروع کر دی ہیں تو سٹیٹ بینک کو انٹی میٹ کرتی ہے وزارت داخلہ نیکٹا کے ابزرویشن کے بعد جس کے بعد سٹیٹ بینک ایکٹیو ہوتا ہے نومبر دو ہزار سولہ میں ہی وزارت داخلہ اور نیکٹا کے ابزرویشن کے اوپر سٹیٹ بینک نے کچھ چھے سے زائد شخصیات کے نہ صرف اکاؤنٹس فریز کیے تھے ان کی ٹرانزیکشن کے پر مکمل پابندی ادائیت کی تھی بلکہ بینکوں کو کہا گیا تھا کہ ان کے پر آپ چیک ان بیلس بھی رکھیں اب دوبارہ سے سٹیٹ بینک نے اپنی ان گائیڈ لائنز کے اندر مزید ترمیم کیے مزید سٹکنس کیے کہ جو اکاؤنٹ اس وقت اگزسٹ ہیں جن کے اوپر پہلے کبھی پابندی آئیت نہیں ہوئی لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور وزارت داخلہ نے اگر انٹی میٹ کر دیا ہے سٹیٹ بینک اوپاکستان کو ایسے اکاؤنٹس جو اب تک کبھی فریز نہیں ہوئے ان اکاؤنٹس کی دوبارہ سے سکریننگ شروع کر دی گئی ہے امان کے اندر نقص پیدا کر رہے ہیں یہ خطرات ہیں پاکستان کے لیے تو فوری طور کے اوپر وہ بینکس بھی اور سٹیٹ بینک ان کے اکاؤنٹ کو فریز کر دے گا یہ پہلی مرتبہ اس ایڈوانس سطح کے اوپر جا کر سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ریگولیشن نافذ کی ہے عوام کے پیسے عوام کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے لگنے چاہیے ایسے منصوبے جو کہ عوام کے لیے بہتری کے ایک طرح سے نوید دکھائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے انامز کی جاتے ہیں وزیر آزم صاحب کی طرف سے انامز کی جاتے ہیں صدر صاحب کی طرف سے انامز کی جاتے ہیں لیکن کتنے آن گرامڈ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان وادے کرنے کا بہت ایک طرح سے ٹرینڈ ہے لیکن وہ وادے وفا کب ہوتے ہیں اور وادے وفا ہونے کے بعد کمپلیشن کب تک ہوتے ہیں انیقہ یہ بدقسمی تھی ہے ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی روش رہی ہے کہ ہمارے پرائمیسر صاحب پریزنٹ صاحب کہیں پہ بھی وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ ضرور اپنے جو سب آڈنیٹس اپنے پرسنل سیکٹی کو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں تو پلیز وہاں پہ کچھ میرے لیے کوئی پروجیکٹ اناؤگریشن کا بندوبست کریں تاکہ وہاں پہ میں کچھ سہت کی سولت کا انانونس کروں کہ میں آپ کو ہسپٹل دوں گا میں آپ کو وہاں پہ ایڈیوکیشن فسلیٹی دوں گا سیٹ اپ کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی چپکلش بڑھ گئی تھی تو پرائمیسر صاحب ڈیر آئی سمیل خان گئے تھے وہاں پہ ایئرپورٹ کا انانونس کر رہے تھے وہاں پہ بس اجلا کہ فیزیبیلٹی رپورٹ ہی نہیں بن سکتی ایئرپورٹ وہاں پہ ناممکنات میں سے ہے اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کوئی ایئرپورٹ کا انانونس کرتے ہیں اکتالیس صرف اکتالیس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کہہ رہے کہ ایک فیکٹن والد ہے وہ یہی ہے کہ میں اگر کہیں جاتا ہوں تو مجھے لوگ کو خوش کرنا ہے ہمارے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں پرائمسر صاحب آئے ہیں پریزیدن صاحب آئے ہیں دیکھیں ہمارے لئے ہمیں یہ لولی پاپ دیکھ کے جا رہے ہیں یہی سارا ہے دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا مجبوری ہیں ان کی ان کو وہاں پہ جا کے پروجیکٹ کنونز کرنا پڑا اچھا میں ایسے کہتے ہیں بڑے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں خوابر صاحب مغل دور سے مغل دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہار اتار کے دے دیا کرتے تھے اینام و کرام سے نواز آجاتا تھا تو وزیراعظم صاحب کو اگر جا کر کسی کو اینام و کرام سے نواز نہیں ہے تو مغل بادشاہوں کی طرح کم اس کم کچھ سالڈ چیز دینا ان کو ہار دیا مجھے ہار دینے کی بات ہے محترم یوسف رضا گلانی صاحب یوسف رضا گلانی صاحب کی طرف ہار دینے کی بجائے ہار اپنی جب میں ڈالیا تھا بڑی شرمینی دید sorry وہ آپ کے سرائیگی سے میں بلکل ان کے لیے مقابل احطرام لیکن دیکھیں سوہیل صاحب نے کچھ نہیں کہا میں بلکل نہیں کہا ان کو بعد میں چاہد احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہئے تھا یہ کنہ احساس ہوا گا جی اچھا اس میں جو پروجیکٹ دیکھیں کراچی گرین لائن کا پروجیکٹ بڑی اس کی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بڑے بڑے اشتہارات سارے اخباروں میں چپے ٹھیک ہے آپ پریزیڈنٹ صاحب پچھلے دنوں فاتا میں گئے اور فاتا میں جس طرح کی تقریر کر کے گئے ہیں ادا کی قسم اگر وہ سارے جو جنہوں باتیں کی ہیں وہاں پہ اگر وہ سارا امپلیمنٹ ہو جائے فاتا کے عوام تو جنت میں آ جائیں ہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم سکول کالجز روڈز ہیلتھ فسیلٹیز اور پتہ نہیں انٹرنیٹ فسیلٹیز اور کیا کیا جو ان کے وادے کار کیا ہیں فاتا میں میرا چکر نہیں لگا لیکن جو فاتا کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے ہر آنے والے حکومت نے عربون روے کے پروجیکٹ اننونس کی ہے وہ عرب ریلیز بھی ہوئے کسی لیول پر اندر لیکن عرب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے زمین پر کیا ہی نظر نہیں ہے پینما لیکس کی بات آ جائے گی سوہیل صاحب یہ بتائیں چلیں وزیراعظم صاحب کے تو اکتالیس پروجیکٹس ہو گئے صدر صاحب کا صرف ایک ہی ہوا صدر صاحب تو ادھر غائب ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہو کیا رہے ہیں ریکن صدر صاحب کا اصولی طور کے اوپر تو کسی منصوبے کا اعلان کرنا نہیں چاہیے جہاں تک وزیراعظم نے وزیراعظم کی منصوبوں کے اپنے بات کی دیکھئے آپ کی جو پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگیام کے تحت چاروں صوبوں کے اندر جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں جن کی فیزیبلیٹی موجود ہوتی ہے جو ایکنک سے ہو کے آتے ہیں اگر وزیراعظم صاحب کوئی بھی نیا منصوبے کا اعلان نہ کریں چاروں صوبوں کے اندر وہ منصوبے جو ایک پلیننگ کے تحت مکمل ہوتے ہیں ان کی فیزیبلیٹی بنتی ہے ان کے لیے فسکل یئر میں ہر بجٹ میں الوکیشن ہوتی ہے اگر صرف ان منصوبوں کو میریٹ کے اوپر شفاف طریقے کے ساتھ آپ وزیراعظم صاحب رقم کا اجرا کرواتے رہیں تو یہ بھی ان کے لیے سیاسی لحاظ سے ایک بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک جانب جس طرح ہم نے چند روز قبل ایک سٹوریز کی خیبر پختونخواہ بلوچستان سیندھ کے پروجیکٹ چھوٹے ڈیمز پن بجلی کی منصوبے جنوبی پنجاب کی منصوبے ان منصوبوں کے لیے اربوں اور اربوں روپے مختری منصوبوں کے لیے کلوڑوں روپے مختص ہیں پروجیکٹس ایڈنٹی فائیڈ ہیں سات ماہ گزر گئے ہیں روہ مالی سال کے ایک پائی بھی جاری نہیں کی تو خدارہ آپ نئے منصوبوں کے اعلان کرنے سے قبل جو منصوبے ایڈنٹی فائیڈ ہیں ان کے لیے پیسے جاری کر دیں تو یہ بھی عوانکو پر آپ کا بارہ احسان ہوگا ایڈنٹی فائیڈ پیسے ہیں وہ ایک دعوی جو کیے گئے ان کی بات بھی کریں گے سندھ کے بارے میں بھی کریں گے لیکن دوسرے ٹاپک در جاؤں گی اچھا دیکھیں جو فائٹا ہے وہ انتظامی طور پر پریزیڈنٹس آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ جو پراجیکٹ نونس کر سکتے کیونکہ وہ سارے کا سارا انتظام بجٹ کا اور باقی پریزیڈنٹس کے پاس ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے گندم کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ہر شخص کی کچھ کانسٹیٹیوشنل ضروریات ہوتی ہیں خوراق فراہم کرنا بھی کچھ ایسی ضرورت ہے جس کی بغیر زندہ رہنا مشکل لیکن گلگت بلتستان میں گندم کی فراہمی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بتائیں بچی صاحب کیا چل رہا ہے گندم کی قیمت ہے کچھ منافع خور اور گندم مافیا کے لوگوں نے مل کر گلگت بلتستان کے نام کے اوپر پنجاب سے خصوصا پاس کو ایک سرکاری ادار ہے جو کہ گلگت بلتستان کو انتہائی سستے نرخوں کے اوپر گندم فراہم کرتا ہے اس لئے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو گندم کی ترسیل ہوگی اس کے جو ٹرانسپورٹیشن کے خراجات ہیں وہ حکومت خود برداشت کرے گی یعنی پاس کو برداشت کرے گی اور اس کو وزارت خزانہ کے ذریعے سے سبسڈی دی جائے گی لیکن ماضی کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پر جب ریٹ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ریٹ گندم کا کم تھا اس وقت وہاں پر گندم کا ریٹ آٹھ سے دس روپے فیکلو تھا اس کے بعد پیپس پارٹی دور کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اب چونکہ گندم کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے حکومت اور مقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس فرق کو کم کرنے کے لیے گریجلی گندم کی قیمت بڑھائی جائے گی تاکہ یہ بیس سے چوبیس سے پیپی کے لوگ کم از کم ہونی چاہیے تاکہ جو اس کے اندر سمگلرز ہیں جو منافع خور لوگ ہیں جو اس قیمت کا ڈیفرنس ہونے کے وجہ سے گلگت بلدستان کے اندر قیمت کم ہوتی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے گندم کو واپس ٹرانسپورٹ کر دی جاتا ہے یہاں پر فرق کرنے کے لیے تو اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے اور قومی خوزانے کو نقصان بھی نہ ہو جب اس کی قیمت بڑھائی گئی تو دو ہزار چودہ میں وہاں پر پروٹیس شروع ہو گئے وزیراعظم پاکستان کو اگہا کیا گیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب پیل وقت جو اضافی قیمت تھی اس کے اوپر عمل درامت روک دے اس وقت جو گلگل بلدستان کے اندر گندم کی فی کلو قیمت ہے وہ ہے گیارہ روپے فی کلو جبکہ پنجاب اور یہی گندم جو یہاں سے وفاقی حکومت ٹرانسپورٹیشن کے خراجات بھی برداشت کرتی ہے سبسیڈی بھی دیتی ہے اس کو بھی ایک نقصان کا برداشت کرنا پڑتا ہے اب اس قیمت کا بہت فرق آ چکا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اور گلگل بلدستان کے درمیان جس کی نتیجے میں بہت بڑے بڑے ایسے گروپس ہیں یہ دی جی فیڈر ڈارڈیٹ نے اس بات کو پوائنٹ آ ہوتی ہے اور یہ سارا ایک ملک کے اندر کرتے کیا ہیں پنجاب سے گندم موو ہوتی ہے بھوک ہوتی ہے گلگل بلدستان کے نام کی اوپر کے وہاں کے عوام کو گیارہ رنپے فیر کلو کے تناسب سے فروخت کرنی ہے جو بڑے بڑے مافیز ہیں جن کی ملی بھگت سے وہ 50% جو گندم ہے 50% وہ وہاں منتقل ہی نہیں کی جاتی یہاں سے اٹھائی یہی فلور ملز بالکان کو 25 سے 26 رپی کلو ریٹ کے اوپر فروخت کر دی جاتی ہے جبکہ کچھ گندم اگر چیک ان بیلنس کے بعد گلگل بلدستان پہنچتی ہے وہاں پر کچھ لوگ بیٹے ہوئے وہ یہ گندم خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد دوبارہ مختلف چیک پورٹس سے سیٹنگ کرنے کے بعد ملی بھگت کرنے کے بعد دوبارہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یہ فروخت کر دی جاتی ہے ڈی جی فیڈل آڈیٹ کے انتابق جو انہیں اپنی اپنی اپتدائی انکوائری کی اس سے پتہ چلا کہ اب تک 21 ارو پیسے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ مسلسل یہ نقصان ہو رہے ہیں انڈویجولز ہیں جن کی پاکٹ میں یہ پیسہ جا رہے ہیں گلگل بلدستان کے عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان کی وہاں گندم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہے یہاں سے گلگل بلدستان کے ناپاسکوں کے پاس چونکہ بہت زیادہ گندوں م جانب سے وزارت خزانہ سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ خدارہ اس سلسلے کا روکی ہے قومی خزانے کو نقصان ہو رہے ہیں سمگلرز یہ پیسہ کمارے ہیں سمگلنگ ہو کے گندوں دوبارہ واپس فروغت ہو رہی ہے اس قیمت کے درمیان جو فارد ہے اس کو ختم کیا جائے اس پر ایک جو سوال یہ ہے کہ یہ کام یہ جو پریونٹر مہیر سے پہلے کیوں نہیں لیتے مطلب اتنے سارے نقصان ہونے کے بعد ان کو یہ ساری سمجھ آتی ہے یہ پتہ چلتا ہے پتہ سب کو ہوتا ہے جو پ موسیقی ہاتھ کی بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل پروجیکٹس کی بات کرتی ہے سولر پروجیکٹس کی بات کرتی ہے ایک ہائیڈرو پروجیکٹ کو پکھلے تھے کھانٹ پور ہائیڈرو پروجیکٹ کہتے ہیں کہ کسی کی کوشش پر پانی پھر جانا یہاں واقعی میں پانی پھر گیا اور پریکٹکلی پانی پھر گیا جب اس پر کو آپخہ کر کوئی بھی ہو کہ کہ اس نے آپریشنل ہونا تھا اس پروجیکٹ نے ڈیسیمبر دوہزار سترہ میں لیکن اس سے پہلے یہ تو کلاپس کر گیا کیا ہوا انی کا یہ اپر چناب کنال کے شہپورہ میں خانپور ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر ہو رہی تھی اس کے یہ ٹوٹل یہ اڑائی عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اس کے جو سپلوے بنے پہلے 2.25 بلیئر اس کے بعد اس پر پچیس کروڑ کی لاغت ہے یہ سپلوے کیونکہ اس کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی ہائیڈرو پروجیکٹ کا اس کو ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے وہاں سے پانی گزارا چھتیسو کیوں سے پانی گزارا جب پانی گزارا تو بالکل اگر وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے پروڈیسر صاحب دکھا سکیں وہ ویڈیو وہ بالکل ریت کے گروندے کی طرح وہ سارے کا سارے کا سارے کا بیٹھ گیا اب ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ جی ہو کیا رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ پنجاب سپیڈ جانے ہمارے خادمی آلہ صاحب جانے اور چائنیز جانے کیونکہ درمیان میں پنجاب بیرور کسی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے چائنیز کی ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسیس ہے چیف مینیسٹر آفیس تک اور چیف مینیسٹر آفیس وہاں سے سارے ڈائریکشنز آتی ہیں اگر لاہور کے اندر کسی بھی گورنمنٹ آفیس میں جا کے بات کر لیں جہاں پہ چائنیز پروجیکٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس جو بیرو کے سی ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے ساری جو ان کے جو بیلز ہیں کلیر ہوتے ہیں ڈائریکٹلی چیف مینیسٹر ساتھ کی ڈائریکشنز ہیں کہ ان کے بیل نہیں رکیں گے ان کی ایکسیس ساری کے ساری جو پروجیکٹس کی وہ چائنیز کرتے ہیں تو ان کی کوئی انسپیکشن نہیں ہے وہ تو سہیل صاحب ان کو ٹیکس بھی نہیں دیا جائے گا جو ابھی ان کے بات کرتے ہیں اچھا یہ ہے کہ اب پروجیکٹ اس پہ چیف مینیسٹر ساتھ کی انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ انسپیکشن کر رہی ہے کہ اس کا کیا ہوا لیکن اس کی تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں سائنو ہائیڈرو ایک اور چینی کمپنی ہے تربیلا ڈیم کے وہاں پہ انسپیکشن اس کی ایکسینشن کا ایش ہوا وہ گر گیا اس کے پاس ہیڈ سلیمان کی ڈیوائیڈنگ لائن وہ ہوا وہ کلیپس کر گیا اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بار بار واقعات ہو رہے ہیں کچھ میں بھی ایڈ کرتا ہوں لاہور کے اندر جو ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار اپنی گورنمنٹ کو اس کی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جناب اعلا یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہو رہے اگر یہ پروجیکٹ کچھ سالوں کے چل بھی جائیں گے تو یہ گر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کولٹی آف کنسٹرکشن ہے وہ نہیں ہو رہی مونیٹرنگ ہم کر نہیں پارے کیونکہ چائنیز جہاں پہ بھی اپنی پروجیکٹ کی ایڈسکیشن کر رہے ہیں وہاں پہ لوکل جو ایڈمسٹریشن کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں دو آپ نے بتا دیا ہے تیسرا یہ ہو گیا سینو ہائیڈو چائنیز کمپنی ہے یہ پروجیکٹ سائنو ٹیک کر رہی ہے سینو ہائیڈو چائنیز کمپنی ہے سینو ہائیڈو چائنیز کمپنی ہے دو ہزار تین کے اندر بھتر میگا وارڈ کا بجلی منصوبہ خان خار خیبر پختون خواہ میں تمییز شروع ہوئی دو ہزار تین سے شروع کے بارہ میں جاک اس کو مکمل کی وہ منصوبہ چلنے کے پہلے دن سے آج بھی اس کی تربائن خراب ہے منصوبہ بند ہے سب سے بڑی مثال نندی پور بند بجلی کے منصوبے ہوتے کس طرح سے اگر ایسی کوئی بلنڈر ہو جائے کیا ہوتا ہے کسی انکواری کی ضرورت نہیں ہے معاہدہ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس ٹائم کے پر کمپلیٹ کرنے اگر اس کے کسی جگہ پر آپ کسی کالٹی کو انشور نہیں کر پاتے کلیپس کرتے ہیں ایمیجیٹلی ایگریمنٹ کی کلاؤز ہوتی ہے پرفارمنس گرنٹی بینک گرنٹی آپ کے پاس مجود ہوتی ہے آپ اس کو کیش کرواتے ہیں کیش کروانے کے بعد کمپنی کو بلیک لیس کرتے ہیں اس کو پاکستان سے آؤٹ کرتے ہیں نہیں کہ وہ نندی پور کی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا انکواری کی ضرورت نہیں ہے جب کمپنی ایک نکام ہو گئی ہے آپ نے اس کے اوپر جنومانہ آیت کریں اس سے نقصان ریکور کریں اور دوسری کسی کمپنی کنٹریکٹ دے کے اس کو نندی پور کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا چینیز کمپنی کا پاکستان کے اندر بڑا علمیہ بن چکے جو منصوبہ مکمل کرنے جاتی ہیں ٹائم پر نہیں ہوتا اس کا میار دی ہوتا گمہ سب ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا چینیوں کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے دیکھیں چائنا نے اگر امریکہ میں جائیں آپ وہاں پہ چینی مسلمات بڑی کوالٹی کے ملیں گی چین دنیا کے کونسی چیز نہیں ملا رہا دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈیمز چائنا کے اندر بنے ہوئے مجھا کیا ہے جو بھی یہاں سے بزنس ان پاکستان جاتا ہے کہ چائنا کے اندر جائیں آپ کو ایک چیز ہر کوالٹی میں آپ انہیں کہیں کہ ہم اس کوالٹی پر جائے آپ کو بنا کے دیں گے وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر منصوبوں کے اندر وہ میار فالو نہیں کیا جاتا کمپنی کے صلاحیت ضرور ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ جب نیگوسیشن کرتے ہیں یا اللیجنلی ان سے کچھ کمپنسیشن یا کوئی بینیفیٹ حاصل کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ میار کم کر کے چیزوں کو چلانے کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے ملک روان اس وقت میں ازم ہوگا آپ ہمیں حیران پریشاند کس سے کرموئے ہیں انہی کا پوچھ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے چیم منسٹر پنجاب کے سارے پہ تو حکومت کر رہے ہیں میں نے 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 پوچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکشن نہیں لے میں تو کہہ رہی ہی کہ چیم منسٹر پنجاب شہباز شریف کی تاریف کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کام کیا جاتا ہے تو آپ کہہ رہی ہی کہ ان کے حلاف ایکشن نے کمال کرتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں یہ بھی اس پر کوئی راکٹ سائنس ان مال نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو مونیٹرنگ جو سسٹم ہے اب امریکہ کے اندر آپ بات کر کے ان کے جو قوالٹی کنٹرول کے ادارے ہیں وہ ایسی سب سٹینڈر چیزیں نہیں آنے دیں گے یہ سائنو ہائیڈرو یہ سائنوٹک یہ ساری کمپنی یہ آپ گوگل کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ پتہ ہے کہ چینہ کے اندر کتنی وہ جو وہاں پہ ان کی کیا سٹینڈر ہے کیا سٹینڈر ہے ملک کے اندر تو اسیو سیمپل سا ہے جب حکومتے وقت جو ہے اس میں ویل نہیں ہوگی وہ نہیں چاہے گی کہ یہ اس طرح کام ہوں تو نہیں ہوگا تو پھر خاور صاحب اس طرح آپ فرمارے اس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے پیچھتے ہیں سوال بھی نہیں اٹھاتے ہیں سوال اٹھانا ضرور ہے لیکن سوال کے وہ جانا اس کی نویت یہ ہے کہ آپ کے رئے ہیں فیڈل گوھمنٹ فیڈل گوھمنٹ نے کس کی ہے نون لیگ کی وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا جو مین سٹے ہے نون لیگ کا وہ ہر جگہ جو اپنے وہ جنڈے لگا رہے ہیں بڑے بڑے عربوں کی تعداد میں انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ جو ایشو کرتے ہیں وہ سب سے بڑی تصویر وہاں پہ چھپتی ہے شہباز شریف صاحب کی آپ نے پنجاب سپیڈ آپ نے کئی دفعہ اس پر پروگرام کی ہے اس کی وجہ یہ کہ پنجاب کے اندر جس لیول کی پرفارمنس سو رہی ہے جس لیول کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کے کسی صوبے کے اندر نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک وجہ نہیں بنای جا سکتی کہ پی ایم ایلین کی حکومت فیڈرل گوھمنٹ میں ہے تو پی ایم ایلین کی حکومت پنجاب گوھمنٹ میں ہے اور اس لیے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا سوال یہاں گوھمنٹ کی بات ہے فیڈرل گوھمنٹ پنجاب گوھمنٹ سیپریٹ ہے چاہے ایک سیاسی جماعت کی ہو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے خائم علی شاہ صاحب اور ان کے بعد مراد علی شاہ صاحب کی بات کریں گے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں ہم لوگوں نے اتنے ایک عرب لگا لیے اتنے عرب لگا لیے لیکن صحت کے شعبے میں آن گرامن کیا نظر آتا ہے ہر کے بچوں کا حال تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ روز کے روز کچھ نہ کچھ ہم بات میں اضافہ ہوتا ہے خابر صاحب یہ دعوے جو ہیلتھ کے بارے میں کیے جا رہے ہیں یہ سچے یا نہیں انہیکہ یہ آج جو ہم اپنے سندھ کے بادشین کو خبر سنانے جا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں اسے پریشان اور حیران کو نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس خرب روپیہ یہ مجودہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ دس خرب روپیہ انہوں نے سندھ کے جو صحت کے صورتے ان پر لگایا انہوں نے چودہ عرب روپے کا بجٹ مختص کیا اور اس میں کوئی بے آلیس کے قریب نئی تریک کیا سکیم میں انہوں نے سکیم کیا سات ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس میں کسی بھی سکیم انہوں نے ہوئی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی مسال آپ کو دیتے ہیں کراچی کے اندر سیول ہسپتال میں بینجیر بھٹو ٹراما سینٹر چلانے کے لئے ایک عرب ستا سٹھ کروڑ روپیہ جو انہوں نے ہوا تھا تحال ٹراما سینٹر حال نہیں ہو سکا ٹراما سینٹر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہے ہیں وہی سیاسی تیناتی ہیں سیاسی بھرتی ہیں وہاں پہ جاری ہو ساری ہیں سینٹھ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہر شعبے کے اندر یہ ہے اس کے ساتھ جو کابل امر بات وہ یہی ہے وہاں پہ غیر ملکی فنڈنگ سے جو ایک شاریہ آٹھ عرب روپیہ لیا گیا وہ پتہ کس کام کے لئے لیا گیا وہاں گزائی معاونت پروگرام سینٹھ وہ تھر کے بچے وہ تھر کے بچے کو چھوڑے ہیں سینٹھ کے اندر جو گزائی کلت پہ جاتی ہے کراچی کے اندر سٹنٹنگ وہ جو ورڈبینک کی رپورٹ ہے پچھرے تروں یاد ہوگا آپ نے سٹوڑی بھی کی تھے کہ مراد علی شاہد صاحب نے ورڈبینک کے کسی نے ڈیلیگیشن کو بلایا ہوا تو ان سے یہی بات چیت کرنے کے لئے کہ ہمیں مزید کردے چاہیے نہیں ہاتھ ہی تعداد میں ہم نے ذکر کیا مجھے 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 اور ہمارے شو میں آکے دو اورہ روڈ پیسے زائد کی رکم تھی ہو ہمارے شو میں وزارت سہت کی لوگ آکے کہتے ہیں جی 57 پرسینٹ نہیں ہے 48 پرسینٹ نہیں ہے اسی سکھر میں چائلڈ ہیلتھ کیئر انسیٹوٹ ہے اس کا کیام شامل اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا وہاں پہ سرجیل آلات آکسیجن کے حالات یہ سارے چیزیں وہاں پہ آپ نے حالات پروائیڈ کرنے تھے سندھ میں ملیریا کنٹرل پروگرام امنیزیشن سپورٹ پروگرام اس کے لئے سارے پروگرام کے لئے اندر پیسے فنڈنگ وہاں پہ مختصر کی جاتی ہے پیسے ریلیز ہوتے ہیں پتہ نہیں پیسے زمین پہ پہنچنے تک یا متعلقہ فسلیلی تک پہنچنے تک پیسے ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں یا سندھ کے اندر وہ کسی وڈیرے کو گاڑی میں کہیں پیسے گم ہو جاتے ہیں یا لینڈکروزر میں گم ہو جاتے ہیں اچھا آپ نے تھوڑی سے پہلے فرمایا کہ صحت کے لئے مختص کیے گئے سوہیل صاحب مجھے ڈر یہ ہے کہ صحت کے لئے مختص کر دیا گئے ڈس کھرب روپے ڈس کھرب روپے بتائیں یہ کس کی صحت کے لئے مختص کیے گئے کہیں اعلیٰ لوگوں کے اعلیٰ سیاستدانوں کے مختص کیا گئے کیونکہ عام شہری تو بڑا ترہ پڑا ہے آج بھی سندھ کے اندر سیول ہسپتال کا حال دیکھنے اور میں سوری آپ کے جانے سے پہلے ابھی سیون شریف کا واقعہ ہوا جو قریب ترین جو ہسپٹل تھا دو سو بیٹ کا جامشورو کا وہ دو گنڈے کی ڈرائی پہ تھا دو گنڈے کی ڈرائی میں آپ اندازہ کے لئے اندازہ کے لئے اندازہ کرتے ہیں وہ ہلکا کس کا تھا چیف منسٹر مراد علی شاہ اور اس ہسپٹل میں سرجن بھی نہیں تھا اس موقع پانچ پانچ نومل اچھا جی سرزا لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے مطابق تو جو فائلوں کی حد تک دستاویز کی حد تک تو یہ پیسے سندھ کے غریب لوگوں کے لئے جو غزائی قلد کا شکار ہیں جنہیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے یہ رقم ان کے لئے مختص کی جاتی ہے لیکن اگر آن گراؤنڈ وہ چیز اگر تھر میں کہیں نظر نہیں آتی سندھ کے غریب اور متاثرین کے صحت کے بجائے کسی اور کی صحت پر خرچ ہو رہی ہے کسی اور کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے اور ماضی کے اندر یہ ٹرینڈ رہا بھی صحیح بہت سے انکوائریز بھی ہیں بیرون ملک پیسے منتقل کیے جانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں ریفرنس نیپ کی بنے ہوئے شجیل میمن صاحب کی صحت بھی اسی وجہ سے خراب ہے نا کہ اسی قسم کی کچھ انکو بھی قلد قضائی قلد کا سامنا تھا اس کو دور کرنے کے لئے کچھ انہوں نے اقدامات کیے اور اب نیپ کے ریفرنسز کو بھگتنا پڑ رہے ہیں لیکن کوئسٹن یہ ہے اسی معاملے کے اندر صرف یہ صحت کا شعبہ نہیں ہے تمام شعبوں میں سندھ کے اندر یہی صورتحال ہے اور اب سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کی انکوائری کر رہا ہے کہ سندھ کے اندر نہ صرف صحت بلکہ دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لئے بھی کاغذوں میں بتایا گیا ہے کہ فارسن پر لڑکانا کے ہم نے متعدد مرتبات کی ہے پچھلے چار سے پانچ سالوں میں ساٹھ ارب روپے کہا گیا ہے کہ وہاں خرچ کیے گئے ہیں لڑکانا جائیں آپ کو پوٹی پوٹی سڑکیں کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے بری صورتحال ہے پیسے کہاں گئے ہیں اسی معاملے کو اب ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے سپیم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس کی استعمال جاری ہے گمن صاحب سے میں جاننا چاہوں گا بلاول واپس موجود ہیں زرداری سب واپس آ چکے ہیں آئند آنے والے جنہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے پیسے اتنے جاری کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں اس کی بلاول صاحب پوچھ نہیں سکتے کہ پیسے جاری ہوئے تھے عوام کی نہ تلیم کے اوپر نظر آتے ہیں نہ صحت پر نظر آتے ہیں نہ انفرسٹرکچر پر نظر آتے ہیں پیسے گئے کہاں ہیں بلاول صاحب کو کوئی تقریر لکھ کے دے دے در کے اس کے بعد مسکراتے رہتے ہیں سجین بیمن کی صحت کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آگیا ڈاکٹر آسم صاحب لیکن وہ پاکستان میں ہے تالپور صاحب آپ کے باتے ہیں بینوی جو ہیں پیزن صاحب کے وہ ان کی صحت خراب ہو گیا وہ اب ملک سے باہر گئے میں اپنی صحت کو ٹھیک کروانے کے لئے تو یہ اب جب ان کی صحت پر مسلم سائل ہوتے ہیں تو یہ باہر آرام سے چلے جاتے ہیں سہل جب ان کے جب کونوائے دیکھیں ہمارے محترم بلاول بوٹو زرداری صاحب جب موو کرتے ہیں اندر انٹیر سندھ کے اندر پچاس پلاس گاڑیوں کا کونوائے ہوتا ہے آگے پیچے آپ دیکھیں پتہ نہیں ان کو لوگ نظر بھی آتے ہیں وہاں پہ تو گرد و غبار اتنے زیادہ تعداد میں اوڑ رہا ہوتا ہے میرے خیال ان کو نظر نہیں آتا وہ جا کے رکھتے ہیں گڑی خدابخش گڑی خدابخش میں جا کے رکھتے ہیں وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے تو ان کو تو وہی نظر آتی ہے وہ سنگ مرمر کی بلڈنگ ہے وہاں پہ اگر آپ نے وہ تصاویر دیکھیں کہ وہاں پہ جب سینٹرل اگز ایکٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے گڑی خدابخش میں اندر وہ اندرونی جہاں پہ جس سرہ تزینو آرائش کو دیکھ کر لگتے ہیں کسی دبائی کے محل میں بیٹھے ہیں تو وہ شاید ان کو چیزیں نظر نہیں آتے یا ان کو جو زمینی حقائق کے قریب جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے سبا صاحب بلکل نہ جائیں لیکن یہاں بار مرکی کرتے ہیں وزیراعلا صاحب پوچھ لیں بلاوہ صاحب ایک مرتب پوچھ لیں کربور پر جاری ہوئے تھے لگے کہاں پہ ہیں یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں ابھی نہیں وہ سوال کر سکتے ہیں ابھی پیسے کا کنٹرول سارا زرداری صاحب کے پاس ہے ابھی بچے ہیں میں نہیں کہہ رہا زرداری صاحب نے خود کہا کہ ابھی بلاول بچہ ہے دیکھیں ایسے پناہ کہیں پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں کوئیسن کرنے کی کوشش کی تھی بلاول بٹو زرداری صاحب نے کئی میری لوگوں سے پاکسان پیپلز پارڈی والوں سے بات ہوئی بلاول بٹو نے کوشش کی گورنرس کو امپروو کرنے کی کوشش کی پارٹی کو جائے نئی جہد دینے کی کوشش کی اپنے نئے جیالوں کو لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہی نہ ابھی بچہ ہے نہ بار بار بچہ کہیں ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں والد صاحب کہہ رہے ہیں انہی کا میں ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اب چلے والد صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کے بھوپو تو ان کو غلطی سے شہید بھی کہہ گئی تھی وہ بھی بڑا سوال کھڑا ہوا تھا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے سیٹ بینک پاکستان کے ہیڈ کی جانب سے نیشنل اسیمبلی کی سٹینننگ کمیٹی برائے فائننس کے سامنے بات کی گئی اور اس میں کہا گیا پیسے جانے کی بھیجنے کی سٹیٹ بینک پاکستان نے تو اجازت نہیں دی لیکن حوالہ ہنڈی اور پاکستان اکنومک ریفارم ایکٹ کے ذریعے لوگ پیسے باہر بھیجتے رہے خاور صاحب اگر کوئی لوپ ہول ہے تو اس لوپ ہول کو بند کرنا ہے کس کی ذمہ داری ہے یقین ہے گورنمنٹ کی کام ہے اور گورنمنٹ کی جو سٹیٹ انسٹیٹریشنز ہیں ان کا کام ہے اس میں بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ 2013 لے کے 2015 میں چھ ارب ڈالر کی پروپرٹیز پاکستانیز نے دبائی میں خریدی اس پہ اسد امرسہ پاکستان تاریک انصاف وہ ہر میٹنگ میں یہ سوال پیش کرتے تھے کہ وہ ہمیں بتایا جائے کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ ملک کے ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں گریب ملک ہے یہاں سے لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا کریں شروع میں تو یہی ہوتا تھا کبھی آتے نہیں تھے جب آ جاتے تھے میٹنگ کا کہیں کوئی ڈریکشن کیا ہی ہو جاتی یہ آپ کو پتا ہے حکومتی پارٹی جو ہے ان کے لوگ ہیں وہ میٹنگ کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں کال انہوں نے بھیان دے ہی دیا اور وہ جواب سوہیل وہ سنے کہ میں تو حیران پریشان ہو گیا ہمارا ملک ابھی بھی ہم اسی وہ جو میحل میں سیمنٹیز ایٹیز کے دور اس میں چل رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سٹیٹ بینک پاکستان کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہیں جس کے تحت میں آپ اگر کوئی اور بندہ پیسے بار ٹرانسفر کر لیتا ہے تو وہ اس کی تفتیش کر سکے کہ آپ نے دبائی کے اندر اتنا پیسہ لگایا ہے کیوں نہیں لگایا ہے کوئی انویسٹیگیشن نتورتی نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز اپرینٹلی یہ چیز ماننے والی ہے کہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہی گیا ہوگا لوگ کچھ لوگوں نے قانونی اور کچھ لوگوں نے غیر قانونی طور پر جانے خامر صاحب پریزیڈنٹ آف سٹیٹ بینک کو پاکستان کے رہے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہی گیا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ گورنر سٹیٹ بینک کو پتا نہ ہو کہ جی کس طریقے سے گیا ہمارے بہت بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ میں نے پہلے پوزیشن لینی کیسی ہے اور اس کے بعد اس پوزیشن کے ٹینور میں میں نے ایکسٹینشن کیسے کروانی ہے ڈیفٹی گورنر اپاہ ان کو ابھی ریسنلی تین سال کی اور ایکسٹینشن سعید صاحب کے ایکسٹینشن دی گئی ہے سعید صاحب بڑے چہہتے ہیں ڈار صاحب کے انہوں نے چودی شوگر میل ہے پی ایم ایم کی اس ٹائم یہ کسی پرائیوٹ بینک کی ہوتے تھے وہاں سے کئی ملین ڈالر کا انہوں نے قرضہ بھی ان کو دلوایا تھا تو ان کا کام ہی یہ ہے یہ دیکھیں اب یہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا جی رفارم ایک ہے وہ اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے سلیم آنڈوی صاحب نے اس میں سینٹ کے اندر ایک بل پیش کیا ہوا ہے جس کے اندر یہ کچھ ترامیم انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں لیکن نا کسی کے سر پر جنبی رہی گھومت صاحب آنکہ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ایڈ کرنے جا رہا ہوں گھومت صاحب جس موقع کے اوپر گورنر سٹیٹمنٹ نے یہ بیان دیا یہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس وجہ سے یہ جو پروٹیکشن آف اکنومک ریفارمز ہے نا اس کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے لندن والے فلیٹس کے ساتھ جس پاکستان تحریک انصاف جس بات کا دعویٰ کرتی ہے جس سر سے دوران یہ خریدے گئے ہیں اس وقت انیس سو بانوے کے اندر یہ پروٹیکشن آف اکنومک ریفارمز ایکٹ لائے گیا یہ ہے کیا میں آپ کو بتا دو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے وہ کیا رہا ہے اسی کے ذریعے سے ہی اس کے اندر یہ بہت دو پیجز کا ایکٹ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کوئی پاکستانی غیر ملکی پاکستان کے اندر اگر غیر ملکی کرنسی کے اندر یا بیرون ملک کے کاؤنٹ رکھتا ہے کوئی گورنر سٹیٹ بینک کوئی تحقیقاتی ادارہ کوئی انکم ٹیکس کی جنسی کوئی اف بی آر اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا وہ جتنی مرضی رقم بیرون ملک منتقل کرے اپنے اس اکاؤنٹ کے ذریعے یا بیرون ملک سے پاکستان رقم لائے کوئی نہیں پوچھے گا اور اسی ایکٹ کے تحت ایک تو کلیر ایک ہوتا ہے نا انفارمل لپول حوالہ ہنڈی ہو گئے یہ تو فارمل لپول چھوڑا گیا ہے یہ منی لانڈرنگ کا ایک لیگل وے ہے منی اگر اپنے بیرون ملک منتقل کرنی ہے وہ کیجئے کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں انکم ٹیکس آثورٹیز آپ سے نہیں پوچھیں گے اس قانون کا حصہ ہے اس کے ساتھ میں امپورٹنٹ بات بتا ہوں چند روز کبل ایک میرے دوست تھے سٹاپ چینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے دار صاحب نے اس کے پر تھوکے لگائے ہوں آپ جو پروفٹ کماتے ہیں سترہ پرسنٹ اس کے اوپر ہے اس کو ایک دوست نے مشورہ دیا انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ اگر آپ ان ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں جس سٹاک مارکن میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے آپ کا فوراں اکنسی کا اکاؤنٹ کھلوالی جی کہ آپ تمام ٹیکس سے ایکزمٹ ہو جائیں گے تو یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے تمام بڑی اشرافیہ ہے اس کا استعمال کر لیے اور سٹیٹ بینک کسی لیے بے بس دکھائی دے رہے سوالوں سے پوچھا گیا کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج تک کوئی ایسی سجیشن ریکمینڈیشن گورنمنٹ آف دا ڈے کو دی ہے کہ یہ قوانین ہیں ان کے اندر یہ امپورومنٹ کی ضرورت ہے یہ سکم ہے ان کو نکالنا چاہیے گورنمنٹ صاحب جو خود اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں ان کو ریکمینڈیشن کون دے گا اور کیسے اس کے ترمین کر رہے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی طرف دیکھتے ہیں جن کی ملینز کے اندر تنہا ہے ان کو ہم ٹیکس پیئرز کی منی ہے اسے ان کو تنہا دی جاتی ہے تو ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے ٹیکس پیئرز کے پیسے کی بات کر رہے ہیں اور سپیشلی ٹیکس پیئرز کے پیسے کے لیے جب آپ نے خود ہی قانون کے اندر ایک ایسا لوپول چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے قانونی طور پر بھی پیسہ باہر بھیجا جا سکتا ہے پھر کوئی ادارہ کیا کر پائے گا قانون کے پیچھے یا قانون کے پردے کے پیچھے آپ چھپ جائیں گے اور اس کے بعد پیسے باہر بیچتے رہیں گے چاہے حوالہ ہو ہنڈی ہو وہ الیگل طریقہ یہ الیگل طریقہ بھی ڈھونڈ لیا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک اچھی خبر وہ یہ کے پی کے اندر صحت کے شعبے کے اندر بہتری آ رہی ہے اور ایک ڈی ای نے لیب تیسری ملک کی ڈی ای نے لیب ہے خاور صاحب جو کہ آپ کھل گئی؟ بلکل یہ اچھی خبر ہے جو جو گورنمنٹ اچھا کام کرے گی میرے حرم ان کے ضرور ہائی لیٹ کرنا چاہیے اور حصوصاً تعلیم اور صحت کے سیکٹرز کے اندر جو بھی کام کرے گا اور ہمارے ملک میں چونکہ ان کی بہت اچھے ضرورت ہے یہ اب کے بھی حکومت نے ڈی ای نے لیب وہاں پہ بنا دیا ہے اس سے پہلے اسلامباد لاہور میں تھی اب کوئی بھی ملک کے اندر کوئی اس کو ٹیسٹ کی ضرورت دی اس کو لاہور بھاگنا پڑتا ہے اسلامباد کی طرف آنا پڑتا تھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ کو ہارٹ جو ہسپیٹل اس کو کٹیگری اے میں ڈال دیا گیا ہے کٹیگری اے کا خیبر ٹیچنگ ہسپیٹل کے اندر ایک سپیشل جو ہے وہاں پہ ریڈ کی ہڈی سپینل کا آرڈ دماغی امراض کے لیے ایک فل فلیج وارڈ یہ بھی ایک یونیک ہے وہاں پہ ایسی فسلیٹی اویلیبل نہیں تھی تو ریفارمز کافی اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ خیبر پکتون خواہ میں پاکستان طریقے انصاف کو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے لیکن وہاں پہ کوشش آپ کو نظر آرہی ہے وہاں پہ لوگوں سے بات کریں رول ایریا کے اندر شہروں کے اندر ایک کوشش آپ کو نظر آرہی ہے اور یہ چیز ہے مرحبا ہائیلٹ کرنے کے لیے ایک ایسیمپل کوٹ کرنے جگہ کافی امپروومنٹ ہے ڈیئے اسمیل خان کی میرے جاننے والے آپ کے بھی جاننے والے ہمارے دوستر سناولا صاحب ان کی والدہ کو خیدنی کے مسائل ہوئے وہاں پہ ان کا ہونا تھا وہاں جا کر حیران رہ گئے جس میار کا ڈیلیسیز وہاں پر کیا گیا جس بہتر طریقے کے ساتھ ان سے پیش آیا گیا بڑا امپریسیو تھا تو وہاں پر کافی امپروومنٹ ہے چلیے سویل صاحب بہت شکریہ خابر صاحب بہت شکریہ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے صحت اور تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ہم لوگا اکثر بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ کام شہری کا مسئلہ ہے اور ایک کام شہری کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک پھر جمہوریت اپنا اصل رنگ نہیں دیکھا پائے گی ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدبائک ضرور دیجئے گا پاک خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی